صاحب کی گاڑی آدھی پارلیمنٹ کی حدود کے اندر تھی آدھی پارلیمنٹ کی حدود کے باہر تھی مقصد یہ کہ وہ ابھی تک پارلیمنٹ کی حدود میں تھے لیکن انہیں گرفتار کر کے لے جایا گیا اور پھر جن عورنے پر آقین کو لے جایا گیا کسی کو سر گردن سے اٹھا کے پھینکا یار ایک بندہ گاڑی میں سے نکل کے آپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے بتائیں میں نے کس گاڑی میں بیٹھنا ہے میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں آپ اسے کالر سے پکڑ کے کھینچ رہے ہیں سر آپ اس کو شیرف ذل مروت کیا آپ اگر آپ ویڈیو مگوائیں سر اس کو بیلٹ سے پکڑ کر ٹانگوں سے پکڑ کے اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں بتائیں کس گاڑی میں بیٹھنا ہوں خود اترایا گاڑی میں سے سر اس کے بعد گوھر صاحب نے خود کہا کہ میں اندر سے گرفتاری دینے کے لیے آیا ہوں میرے جن عراقین نے پارلیمنٹ کے اجلاس میں شمولیت اختیار کرنی وہ اندر بیٹھے ہیں سر آپ وہ ویڈیو دیکھیں جس کے اندر ایک پولیس آفیسر سر آئی ڈانٹ ایون نو کہ ہی آفیسر اور نوٹ کہ وہ پولیس کا جوان ہے وہ سر گوھر صاحب کے کالر کو پکڑ کے جس طرح پوش کرتا ہے گاڑی کے اندر پھر ہمارا ہے میں نے زائد خان اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا سر آئی سمپلی ریکویسٹ یہ ڈیفرنسز چلتے رہیں گے یہ اختلاف رائے چلتا رہے گا یہ سب چیزیں چلتی رہیں گی سر بٹ اس ایوان کا تقدس سب سے مقدم ہے اور لاس بٹ نوٹ دلیسٹ سر میں نے بینگ ای ہیومن میں کوئی کرمنل نہیں ہوں ام نوٹ ام ملٹنٹ سر میرے والد آپ کے کولیگ تھے اس معزز ایوان کے اکثر قابل قدر عراقین جو ہم سے بہت سینئر ہیں ان کے کولیگ تھے سر اس ملک میں جب ایک شریعت نافذ کرنے کی بات کی جا رہی تھی اور ٹی ٹی پی اور طالبانائزیشن کی بات کی جا رہی تھی سر that was my father who stood up in this parliament اور اس نے طالبان کے خلاف تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس ملک میں محمد عربی کی شریعت تو چل سکتی ہے کسی اور کی شریعت نہیں چلے گی سر finally my father was assassinated میرا وہ باپ جو اس ملک کے لئے assassinated ہوا سر میں نے ہمیشہ انٹی طالبان انٹی ٹی ٹی پی انٹی ملٹنٹ انٹی سیکٹیرینزم انٹی ایکسٹریمزم میں نے پولیسی رکھی لیکن سر اس کا صلح اگر ریاست مجھے یہ دینا چاہتی ہے تو سر یہ بابا ملت بیٹھا ہے ہم اس کے قدموں کے نیچے بیٹھے ہیں یہ سر مبارک نام ہے یہاں پر ہم اس کے نیچے بیٹھے ہیں سر مجھے کسی سے گرفتار نہ کروائیں سر میں گرفتاری دینے کے لئے تیار ہوں being the custodian of the house میری نظر میں سر آپ کا تقدس اور آپ کا احترام بہت اوپر چلا جائے گا آپ سارجنٹ اٹام سے کہیں مجھے ابھی گرفتار کریں میں والنٹریلی گرفتاری دیکھیں مجھے جہاں پہ پہنچوانا ہے مجھے وہاں پہ پہنچوانا دیں سر وَتَعَوَنُوا الْبِرِّ وَالْتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ صَدَقِ اللَّهُ مَوْلَانَ الرَّزِيمِ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدیا حبیب اللہ جناب سپیکر میں آپ کے علم میں ہے کہ میں نے ہمیشہ اخلاقیات کو مد نظر رکھا میں جب ہمارے اس سائٹ پہ بیٹھے ہوئے بائیں اور بہنوں پر بھی تنقید کرتا ہوں تو میں نے کبھی کسی ریڈ لائن کو کروس نہیں کیا لیکن کل رات جو مناظر میں تو یہاں سے باہر تھا سر جب پولیس یہاں پر آئی ہے تو میں نے اپنے ساتھیوں کے لئے یہاں پر آیا تھا میرے پر کوئی ایف آئی آر نہیں شفقت آوان صاحب پر کوئی ایف آئی آر نہیں جو سولہ لوگ رات یہاں پر موجود تھے ان میں سے کسی ایک پر کوئی ایف آئی آر نہیں سا اس کے بعد چونکہ آج ایکسپیکٹڈ تھا کہ حکومت بل لے کے آ رہی ہے تو ہم یہاں پر اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہ رہے تھے پارٹی نے تیہ کیا کہ ہم ساتھ لوگ یہاں پر موجود رہیں گے جناب سپیکر تین بج کے سولہ منٹ کے اوپر پانچ سے چھے گاڑیاں کالے شیشے اور چہروں پر نکاب وہ قومی اسیمبلی کے ایوان کے اندر داخل ہوتے ہیں ہم لوگ تین تین چار چار کی ٹولیوں کے اندر جو کمرے کھلے ہوئے تھے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے جناب سپیکر ان کے داخل ہونے کے بعد ہماری جو لفٹ ہے جب یہاں پر وہ لوگ اکٹھے ہوئے تو all of a sudden پوری نیشنل اسیمبلی کی لائٹس بند کر دی گئی جناب سپیکر it was a complete blackout in national اسیمبلی آف پاکستان اس کے بعد torch روشن کی جاتی ہے ٹیمیں بنتی ہیں وہ ground floor سے لے کے to my knowledge fourth floor تک ایک ایک کمرہ چیک کیا جاتا ہے جناب سپیکر یہاں سے ہمارے چیف عامر ڈوگر صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے مخدوم زین حسین قریشی صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے اس کے بعد شیخ وقاس اکرم کو گرفتار کیا جاتا ہے نسیم شاہ صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے جو تحجد کی نماز پڑھ رہے تھے جناب سپیکر جمشید دستی حجرے میں موجود تھے وہ اس وقت ان کے ہاتھ نہ آسکے چونکہ دروازہ بند تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ دروازہ لوگ ہے اس کے بعد ہمارے دیگر ایم این ایز وہ ایک میسنگ لس کے اندر چلے گئے ایم اچھا صاحب موجود تھے ہمیں تیل ٹائم تیل ڈیٹ ابھی تک نہیں پتا کہ ہمارا وہ ایم این اے کہاں پر ایم اچھا سر عویس جکھڑ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے وہ یہاں پر بیٹھا ہوا تھا سر اس پارلیمنٹ کے اوپر گزشتہ رات ہمارے اختلافے رائے ہیں سر ہمارے ڈیفرنسز ہیں سر میں عمران خان کا اتحادی ہوں میرے جسم میں جب تک سہنے کی حمد ہے میں عمران خان کا اتحادی رہوں گا سر لیکن میں یہ ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں سر کہ کیا یہ طریقہ کار ہے کہ پاکستان کے ایوان کے اوپر لوگ آئیں اور اس کے ساتھ اسلام آباد پولیس کے اہلکار ہوں اس معزز ایوان کے معزز عراقین کو جو آج کی اس کاروائی میں شریک ہونے کے لیے یہاں پر موجود تھے جن کو پاکستان تحریک انصاف اور ان کی اتحادی جماعتوں نے آٹھ لوگوں کو اپوائنٹ کیا تھا کہ وہ یہاں کی کاروائی کا حصہ بنیں گے ہم یہاں پر موجود تھے جناب سپیکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ہے بلیک ڈے سر میں ہمارے کچھ ساتھی ہیں وہ جوش جذبات میں رات انہوں نے چونکہ میڈیا تو چل رہا تھا وہ ہم دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا چھپ گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں ایڈونٹ وانٹو گو انٹو دیر پاس اور انٹو دیر ڈیٹیلز پر جناب سپیکر اس ایوان کی کاروائی کے بعد میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں سر بینگ دا کسٹوڈین آف دس ہاؤس آپ سارجنٹ اٹام سے کہیں مجھے گرفتار کرے اگر میں کسی جگہ پر مطلوب ہوں تو مجھے اس جگہ کے حوالے کر دیا جائے اور مجھے اس جگہ پر پہنچا جائے but sir no one has the right کہ میرے وہ اس آئینی حق کو کہ I'm sitting in the parliament وہ اس کو مجروح کیا جائے سر میری آپ سے humble request ہے کہ سر آپ اس کے اوپر ہمارے سر میں last بات ارز کرنے لگا ہوں ہمارے differences ہیں ہمارے political differences رہیں گے میں نے اس دن بھی میری بہن شازیہ مری صاحبہ نے کچھ تلخ باتیں کی تو میں نے انہوں نے respond کرتے ہوئے بہن کے ساتھ respond کیا اور کوئی بھی ایسی بات نہیں کی جو اخلاقیات سے گری ہوئی تھی لیکن جناب سپیکر اگر ہم یہاں پر اس ایوان کے معزز عراقین کا ہم تحفظ نہیں کر سکتے تو پھر مجھے نہیں پتا جناب سپیکر کہ آپ نے اس کا کیا حل نکالنا ہے I simply request you کہ آپ اس کے اوپر سارے ایک ruling پاس کریں کہ جن لوگوں نے کل رات یہ حرکت کی پارلیمنٹ کی security کہاں پر تھی اور جو sitting M&S تھے جو یہاں پر بیٹھے تھے ان میں سے کوئی ایک بھی کسی بھی F.I.R. کے اندر wanted نہیں تھا سر جس F.I.R. میں یہ لوگوں کو پکڑنے آئے تھے اس میں چار لوگ نامزد ہیں سر وہ چاروں لوگوں میں سے صرف بیریسٹر گوھر صاحب کو چیئرمن کو اور اس کو بھی سر کیسے گرفتار کیا گیا چیئرمن کو کہ چیئرمن صاحب کی گاڑی آدھی پارلیمنٹ کی حدود کے اندر تھی آدھی پارلیمنٹ کی حدود کے باہر تھی مقصد یہ کہ وہ ابھی تک پارلیمنٹ کی حدود میں تھے لیکن انہیں گرفتار کر کے لے جایا گیا اور پھر جن اور انہیں پر آقین کو لے جایا گیا کسی کو سر گردن سے اٹھا کے پھینکا یار ایک بندہ گاڑی میں سے نکل کے آپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے بتائیں میں نے کس گاڑی میں بیٹھنا ہے میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں آپ اسے کالر سے پکڑ کے کھینچ رہے ہیں سر آپ اس کو شیرف زل مروت کی آپ اگر آپ ویڈیو مگوائیں سر اس کو بیلٹ سے پکڑ کر ٹانگوں سے پکڑ کے اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں بتائیں کس گاڑی میں بیٹھنا وہ خود اترا ہے گاڑی میں سے سر اس کے بعد گوھر صاحب نے خود کہا کہ میں اندر سے گرفتاری دینے کے لیے آیا ہوں میرے جن اور آقین نے پارلیمنٹ کے اجلاس میں شمولی دہتار کرنی وہ اندر بیٹھے ہیں سر آپ وہ ویڈیو دیکھیں جس کے اندر ایک پولیس آفیسر سر آئی ڈانٹ ایون نو کہ ہیز این آفیسر اور نوٹ آید خان اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا سر آئی سمپلی ریکویسٹ یہ ڈیفرنسز چلتے رہیں گے یہ اختلاف رائے چلتا رہے گا یہ سب چیزیں چلتی رہیں گی سر بٹ اس ایوان کا تقدس سب سے مقدم ہے اور لاس بٹ نوٹ دا لیسٹ سر میں نے بینگ ای ہیومن میں کوئی کرمنل نہیں ہوں ایم نوٹ ای ملیٹنڈ سر میرے والد آپ کے کولیگ تھے اس معزز ایوان کے اکثر قابل قدر عراقین جو ہم سے بہت سینئر ہیں ان کے کولیگ تھے سر اس ملک میں جب ایک شریعت نافذ کرنے کی بات کی جاری تھی اور ٹی ٹی پی اور طالبان آئیزیشن کی بات کی جاری تھی سر that was my father who stood up in this parliament اور اس نے طالبان کے خلاف تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس ملک میں محمد عربی کی شریعت تو چل سکتی ہے کسی اور کی شریعت نہیں چلے گی سر finally my father was assassinated میرا وہ باپ جو اس ملک کے لیے assassinate ہوا سر میں نے ہمیشہ انٹی طالبان انٹی ٹی ٹی پی انٹی ملٹنٹ انٹی سیکٹیرینزم انٹی ایکسٹریمزم میں نے policy رکھی لیکن سر اس کا صلح اگر ریاست مجھے یہ دینا چاہتی ہے تو سر یہ بابا ملت بیٹھا ہے ہم اس کے قدموں کے نیچے بیٹھے ہیں یہ سر مبارک نام ہے یہاں پر ہم اس کے نیچے بیٹھے ہیں سر مجھے کسی سے گرفتار نہ کروائیں سر میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں being the custodian of the house میری نظر میں سر آپ کا تقدس اور آپ کا احترام بہت اوپر چلا جائے گا آپ sergeant اٹام سے کہیں مجھے ابھی گرفتار کریں میں voluntarily گرفتاری دے کے مجھے جہاں پہ پہنچوانا ہے مجھے وہاں پہ پہنچوانا ہے سر میمود خان صاحب میمود خان صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے بے سپیکر میں کوئی جذباتی بات کرنا